لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض دفعہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنن کے اتنے درجات رکھے ہیں کیا کوئی صورت احال ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسے ذکر ہو سکتے ہیں کوئی ایسے افعال اور عامال ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم بلندی درجات پر پہنچ سکے کہ آلہ سے آلہ مراتب اس زمن میں میں آج آپ کے سامنے تین باتیں پیش کرتا ہوں ان میں سے کچھ چیزیں آپ آل ریڈی کرتے ہوں گے مثال کے دور پر سجود کی زیادتی سجدوں کی زیادتی یہ مقام کو بڑھاتی ہے درجات کو بڑھاتی ہے اب سجدوں کی زیادتی سے کیا مراد ہے سجدوں کی زیادتی سے مراد ہے کہ بندہ زیادہ نمازیں پڑھے زیادہ نوافل پڑھے مثال کے طور پر تحجد مثال کے طور پر ادوحہ چاشت کی نماز ہو گئی اشراق کی نماز ہو گئی اسی طرح رواتب ہو گئے وہ جو بارہ آپ ایکسٹرا سنتیں پڑھتے ہیں ہر نماز کے ساتھ بعض نمازوں کے ساتھ مثال کے طور پر فجر سے پہلے کی دو پھر زہر سے پہلے کی چار اور بعد کی دو پھر مغرب کے بعد کی دو اشراق کے بعد کی دو اب یہ تمام جو ہیں یہ سنن الرواقب ہیں تو اب یہ جو ہیں ان سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں اسی طرح وطر کی نماز اس کی ادا کرنے سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں تو مختلف حدیثوں میں مختلف روایتوں میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان مختلف عامال کے کرنے سے بندوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اسی طرح قرآن کے حفظ کرنے سے کہ آپ قرآن جتنا آپ کو یاد ہو آپ قرآن پڑھتے جائیں گے اور جنت میں درجات پہ کرتے جائیں گے ایک ایک آیت پہ ایک ایک درجہ ملے گا تو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں زیادہ سے زیادہ کہ کسرت درود درود پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی دس گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں دس درجات بھی بڑھ جاتے ہیں تو اب جو درجات کا بڑھنا ہے اور گناہوں کا معاف ہونا ہے یہ ترقی ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ درود و سلام پڑھیں آپ نماز کی پابندی کریں نوافل کو ادا کریں قرآن کو یاد کریں یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں اور بیسک چیزیں ہیں جو روز برہ زندگی میں ہم کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو ان کی پابندی کریں انشاءاللہ تعالی اللہ عزوجل جو ہے آپ کو جنتوں میں داخل بھی فرمائیں گے اور عالی درجات میں داخل فرمائیں گے اور اللہ عزوجل سے ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا مانگیں وما علینا اللہ البلاغ